بات کتنے کریں گے بار بار باتیں ہیں کی موضوع کریں گے بات ہی نہیں ہلو حسیم اکسو صاحب ہاں ہاں بولیے کیوں بھائی پھون کٹ کے بھاگ جاتے ہو کیوں اتنا ڈرد ہے بھائی بس بس کرنے کی عادی ہو سنی بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے اچھا دو آپ جلسکار صاحب آپ دو دو منٹ کا ٹائم دیکھ کے دونوں کو بات کرنے دیجئے آپ کی ذمہ داری ہے کس موضوع میں بات کرو گے کل جو بھاگے سے جس موضوع پہ اسی موضوع پہ بات کریں گے تم نہیں بھاگے سے پون کٹ کے ارے تم بھاگ بھاگ رہے مجھے بولنے نہیں دے رہو جلسکار صاحب جلسکار صاحب دیکھو اب پھر بھاگ بھاگ رہے میں جلسکار صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دو دو منٹ کا ہم سے ہماری بات کرائیے دو منٹ وہ بولے دو منٹ میں بولے آپ کے ہی مسئلہ مسئلک ہیں جلسکار صاحب وہ دو دو منٹ کی جمعیداری دے رہا ہے میں دو منٹ میں بولوں گا تو یہ جسی مقتصر صاحب میرے بیچ میں انٹرپیر لے کریں گے وہ بولیں گے تو میں کچھ نہیں بولوں گا دو منٹ ٹھیک ہے صحیح ہے نا کوئی بات تمیجی نہیں اور اچھے سے بات کریں گے شروع کے ساتھ ٹھیک ہے بات شروع کرو چلیے آپ بولیے دو منٹ بولیے میں نے عمر دیواندی تم کو پتوہ بھی بھیجا تمہارے گھر کی کساب میں محمود الحسن گمگوئی صاحب کیا کہ انہوں نے شاید تم اسلام جگنے سہینیہ کو کرنے پر اُسر کا پتوہ آئی دکھیا جائب کی بات ہے تم اس کو تسلیم کرو گے ورنہ تم آکابیدینی دیوباند کو آگر خکراؤ گے تو نقشے نقشے آکابیدینی دیوباند سے نہیں چلو گے تو تم دیوباندی سے خارج ہو جاؤ اس میں محمود الحسن صاحب ہے صاحب محمود الحسن گمگوئی دیوباندی جو شکت ابن سہیمیہ کو شہسین اسلام کہے اُسر کا حکم ہے صاحب طور پر یہ صاحب اُسر کا نمبر اکتالیس سادو نعیم لاہور پر شکت ہے تو ساجد خان مجلہ نور سندس شمارہ نمبر سپسہ نمبر سپس میں شیخل اسلام ابن سہیمیہ کو اقرار کیا ہے لکھا بھی ہے تو زائر تیبا زائر تیبا خلو لفظوں میں یہ آلفاظ جو میں لکھا ہے تو محمود الحسن گنگوہی کے فتوے شیخل اسلام ابن سہیمیہ کو کہنے والا ساجد خان دیواندی دائرے اسلام سے خارج ہوا اسرل خوفر کا فتوہ آئید ہو گیا اب دیواندی حضرات ان کو اپنے اقادت میں شمار کرتے ہیں ارمان تے ہیں جو شکت یعنی ساجد خان دیواندی کو مسلمان مانتا ہے تو وہی دائرے اسلام سے ملقب سے نماز سے والی بھی تسلیم کیا تھا یہاں تک تمہارے محمود حسن تو فتوہ بھی رکھے ہیں کہ اس پر کفر کا حکم آئید ہوتا ہے کہ فتوہ ساب اور پر لکھے میں تم کو اس کے امی بیویر دیا لیکن اپنے گھر کی اقراری بیان کو خورا کر سب بیان بیان آئید سب آئید سب دیکھئے سامین جسیم اکسر صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کافر ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ علامہ شامی نے ان کو شیخ الحدیث کہا ہے علامہ سوی نے ان کو آئید اسی طرح پتہوا رجویہ میں ان کو حافظ کہا گیا ہے حافظ ابن تیمیہ اب یہ اپنے مجدد کو پتہوا لگا رہے ہے اور دیگر علامہ ایلی نے ان کو رحمت اللہ اللہ کہا ہے اور شیخ الاسلام علامہ ایلی رحمت اللہ نے اسی طرح علامہ سوی رحمت اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے یہ کتاب ہے ان کو حدیث کے حفظ میں سامل کیا ہے لکھے ایلی تیمیہ ایلی ایمام اللہ محفظ ناکیر خبیر محفظ محفظ بارے شیخ الاسلام علم ناظر الاسر کتنے بڑے القات سیاد کیا ہے ایمام ایم ایم شیخ الاسلام مانا ہے اور یہ جسیر محفظ قہد سہر ہے دوسری بات انہوں نے علم دیون پر انہوں نے محمود محمود حسن صاحب پر جوٹ بولا کہ انہوں نے سہر محفظ اسلام ہے انہوں اتنا بڑا چھوٹ ہوتے ہے یہ جوٹ ہے انہوں نے کہا مل حضر فکیول عمد 20 منغ 41 وہ لکھتے ہیں محمود حسن صاحب لکھتے ہے کہ مولانا سبیر احمد صاحب عثمانی ابن سہمیہ کے محتقید ہیں اور حضر مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری بجل المجہود میں بات جدہ انہوں کو سیخ الاسلام کہہ کر انہوں کلام نکل کیا ہے پھر یہ عربہ دیوبن کی بات نکل کر گئی انہوں نے اسلام کہا ہے پھر آگے لکھتے ہے مگر تشکرط الحفظ میں نکل کیا ہے یعنی تشکرط الحفظ کے حوالے سے وہ نکل کر رہے ہیں جو ساتھ ابن طریم اسلام کہے اسلام رہے ہیں کس نے کہا ہے خاموش کریں خاموش ہو جائیں دیکھئے ساتھ رہے ہیں ساتھ عمر زیوندی نے بڑی چانانکی سے اپنے فیضرہ بازی کرنے کی کوشش کی جائیں انہوں نے عبارت کو نمی سنگا رنگو ہی کے نکل حسن ان کے شیس اسلام ہیں اس کے بات کو جو نتیجہ حق کیا ہے حکم خفر آئید کیا صاحب طور پر دیکھے ہو جس پاس میں نے یہ اصول شرعہ کیا تلیقہ آگر کسی کی خفر نہیں پہنچ پائی تو وہ کلمات اس کی تعریف و تو تحصیل مکتا دے تو اس کے کوئی مزائیقہ نہیں اس کے خلیق نہیں گرہ نہیں لیکن اس کے بعد ان کے کوئی آقا عزی روشن ہو جائے تو اس پر کفر کا فتر آئید ہے آئید مکتنی بیان کرنے کے بعد آخیر میں محمد بسن میں یہ خیصلہ چنائی ہے تو اس پر شیخ الاسلام جاتا ہے سات سو پر انتا آئید ہوتا ہے تو تو اس بخارجی مدی جی بیان نم اطلاق عزی سی بھارت کلن پر اطلاق اس پر یہ اطلاق حکم کفر آئید ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا خاموط رو خاموط رو ہو گیا یا ہو گیا آئید خاموط نہیں ہو رو 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 خاموط کراؤ میرا آدھا منٹ لے لیا سمجھ کر آدھا منٹ زیادہ لوں گا ابھی پہلی بات دیکھو جسریم اقتر صاحب نے ہمارے علماء پر جھوٹ بولا تھا انہوں نے ایک شکین دیا تھا جس کو بعد میں انہوں نے در کے مارے ڈیلیٹ بھی کر دیا اپنے وہاں سے کیونکہ انہوں نے کہا محمود حسن صاحب نے یہ نکھا ہے کہ ابن تہمیہ کو جو سیت اسلام کہے اس پر غکم کفر ہے بلکہ منفوجات فقیل امت میں انہوں نے یہ خیال لکھا ہے البتہ مولانا سبیر آمد عثمانی ابن تہمیہ کے موتگید ہے اور مولانا خلید حمد سہران پوری بجل مجہود میں با جگہ ان کو شیخ الاسلام کہت کر ان کا کلام نکل کیا ہے پھر آگے انہوں نے اللہ البخاری کا قول نکل کیا ہے جو تذکرہ الحق کے جیل میں ہے ان کا یہ قول نکل کیا ہے اور ان کے قول کو نکل کیا یہ قیر ہے کہ محمود حسن صاحب خود ابن تحمیہ کو رحمت اللہ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے پاس مکتوبات فخیل عمر صحانی اس کے شفر نمبر 102 اور 103 پر کہہ رہے ہیں کہ ابن تحمیہ رحمت اللہ اللہ محمود حسن صاحب خود رحمت اللہ 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 رہے رہے ابن تحمیہ کو اور یہ اکثر صاحب جھوڑ بول ہے کہ محمود حسن ابن تحمیہ کو شیغل اسلام کہنے والوں کا حکم کفر لگایا ہے دوسرا دیکھو ہلو 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 ہاں آواز آرہی ہلو ہاں ہلو بھارباد کر دیا بھارباد 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 خاموش میری بات نکل میری بات پوری نہیں خاموش ہو جائیں میری بات پوری نہیں ہو جنا میری بات پوری نہیں ہوئی ہے یہ دیکھو یا میرے خیال بھارباد اپنے آقابیر کو نہ مارے اس لیے کہ یہاں پر روایت جو عالی بخاری رحمت اللہ علی کا جو خول بیان کی ہیں سم سار یتر حبود کے دلیل طور پر یہ عبارت پیش کیے ہیں محمود العاطم صاحب سمجھے جو شخص انہوں نے جو پہلے لکھا ہے یہ عربی عبارت سے اوپر میں جو شخص ابن تہیمیہ کو شیخص اسلام کہے اس پر حکم کفر ہوتا ہے اس پر کفر کا حکم ہے یہ بیان دیئے ہیں لکھے دیئے ہیں تو لیکن دیوبندی سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اس لئے کہ دیوبندی لوگ کا اصول بنایا ہے جو آقا اسیرے نے دیوبند کے نقشے قدم پر نہ چلے وہ دیوبندی نہیں تو دیوبندی حسن صاحب کو نقل کیا ہے حالانکہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا ہے جو اختلاف آپ کو کسی کے عمارت سے نہ کرے وہ اس کو گویا کہ وہ تسلیم کرتا ہے تو آپ اپنے حسن خون بھی کر رہے ہو اپنے اقابد کو خوکر بھی مان رہے ہو خون بھی خون خون مان رہے بھاگو مان خون رہے میرے مان خون رہے جاتی مان رہا جاتی مان خون 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 مان محمود حسن صاحب نے پچھ محمود حسن صاحب خون رحمAnt رحمت 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 محمود حسن صاحب رحمت محمود رحمت سہارن پوری ان کو سیکل اسلام کہہ رہے ہیں اور جسیم اکثر کہہ رہے ہے کہ ہم اپنے اقابل کو فکڑے ہیں تو مثلا اللہ ہمارے اقابل حلیل آمد سہارن پوری ان کو سیکل اسلام کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو فکڑ کے رکھا ہے باقی محبود حسن صاحب نے آگے علال بخاری کا قول نکل کیا ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مان کر نکل کیا ہے وہ اپنے اقابل کا مانیں گے کہ علال بخاری کا مانیں دوسری بات فتاوہ رجویہ میں خود ان کو حافظ ابن تینیہ لکھا گیا ہے علامہ سامی نے ان کو سیکھ الاسلام کہا ہے تو کیا یہ علامہ سامی کو انہوں نے کافر بنا دیا علامہ بدر الدین آئینی ان کو سیکھ الاسلام کہہ رہے ہیں اور ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں امدت القاری میں علامہ بدر الدین آئینی نے سفہ نمہ دو سفہ پلیاد نے کہا ہے دوسری جگہ سرہ سنن ابی دعوت میں فرماتے ہیں جل اول سفہ نمبر دس پر کہ سیکھ الاسلام ابن تینیہ ابن تینیہ تو سیکھ الاسلام کہہ رہے ہیں اللہ ملہ علیہ ان کو اولیاء میں سے مانتے ہیں سفہ نمبر سترہ تین سو اٹھرہ اس میں فرماتے ہیں ابن تینیہ اور ابن قیم ابن قیم رحمت اللہ علیہ دونوں کو کہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے اقابرین میں سے ہیں اور اس امت کے اولیاء کرام میں سے ہیں یہ ملہ علی قاری جنہیں فرماتے ہیں خاموش رہے ہیں عمر زیواندی آپ نے بار بار یہ کی ہے بھارت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہاں تک جو اردو سے بھی نابلد ہیں آپ کتاب کے نام بھی صحیح آپ کو لینا نہیں آتا ہے بلنا آپ اردو کتنی کلاس تک پڑھے ہوئے ہیں آپ اردو کتاب کہاں تک پڑھے ہیں دو مینٹ آپ کو ٹائم ہے جو بولنا ہے بلنا عمر زیواندی میں پہنچ رہا ہوں دو مینٹ بولو دو مینٹ کتاب ہم کو معلوم مالوم ہے تمہاری پڑھائی کے بارے میں یہ بھارت وہ اردو میں بھی نہیں ہے آپ اس کو اپنے طرف سے شہتول اسلام کار دیا اس طرح کار دیا جوٹی باتیں یہ بھارت یہ بھارت کو اپنے سوامی جو لانترانی آدمی ابو ایوب جیسا کرزاو اعظم نے جو پیش کر دیا اردو کی وہی اردو کتابوں کو دیکھ کر آپ پڑھنے کی کوشش کر ہیں لیکن اس میں بھی آپ کھانی سے کھانی نہیں ہو یعنی غلط کر بٹھتے ہو میں مشورہ دوں گا آپ کو اچھے طرح سو اردو پڑھیں یہاں چند قول بیان کی اپنا اپنا تھوش خطوہ جو موجود ہے اس میں حکم کفر کا آئیت کی ہے پھر آگیا کائم ہو گیا دو منٹ ہو گیا دو منٹ ہو گیا دو منٹ ہو گیا دو منٹ ہو گیا خاموس رہی خاموس رہے دو منٹ ہو گیا نا دیکھو یار یہ بریلوی خاموس کیون نہیں دے رہا دیکھو بریلوی نہیں کیا خاموس نہیں رہا میرا خاموس نہیں رہا یہ بھاگنے کے چکر میں ہے خاموس رہو خاموس رہا اب خاموس نہیں رہا اب بھاگنے کا چکر رہا اس لئے خاموس نہیں رہا دیکھو یہ حافظ ابن تیمیا کے تعلق سے کفر کا خطوہ لگا تھا میں نے ثابت کیا اللہ سامی اللہ بدر اسلام میرے بیچ میں کیوں بول میرے بیچ میں کیوں بول رہا کیوں بول رہا یہ پاگل ہو گیا میرے بیچ میں کیوں بول رہا تو دیکھو یہ جھوٹ ہے عوام سمجھ رہی ہے کہ تو رو رہ تو رہ اب برہ لی علماء برہ علماء ساموس رہ ساموس رہ میرے ٹائم پر مط بولو رہ دیکھو ساموس برہ برہ ساموس علماء مہین دین آج میرے ابن ساموس رحمت اللہ اللہ رحمت 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 اللہ رحمت اللہ اللہ رحمت ان کو خادمِ اسلام کہ رہے ہیں پیر مہر علی صاحب جو بریلیوں کے عقابرین میں سے ہیں اور دوسرے خاموصہ اللہمہ پیر نصیر الدین یہ فرماتے ہیں سیکھ ابن سیمیہ ابن سیمیہ کو اللہ تعالی نے مقصرت کر دیا دو سوچیں ان کی مقصرت کریں اور یہ بریلی علمہ یہ فتاوہ رجویہ سنو سنو فتاوہ رجویہ نمبر تیس خاموصہ خاموصہ مجھے بولنے دے خاموصہ بکواس ہو یہ تمہارے علمہ کی کام بکواس ہے پیر مہر علی شاہ مہر علی نہیں ہے مہر علی کا مہر علی کا مہر علی کا مہر علی کا مہر علی میرے ناچے بولتا میں تو اپنی طرح پر بولتا ہوں واقعی ماننا پڑے گا مہر علی آپ نے پیر مہر علی شاہ کو آپ نے کہا ہے کہ یہ بریلی ہے اور یہ پلا پلا بھی تھڑا ہے حالانکہ آپ کا جاگے آزم ابو عیوب لکھتا ہے اور ہے بھی یہی بات کے ساتھ آپ گرہی لاکھے کسٹو گیرابان جنگ نمبر اوپل پتہ میں پتہ جناب جب وہ تمہارے نزدیک بریدنی نہیں تو ان کے حالات ہمارے خلاف پیش کر کے مزید اپنا بھروف کالا کر لیے اور یہ ایک آزم ہے اب بیر مہارا علی شاہ کو ہمارے اوپر بریدنی کر کے رسیت کرتے پیش کر دیا اور بھی ان سے حوالہ سے دیکھتا ہوں یہ دیکھتے کی ربان جنگ نمبر اوپل پتہ میں لکھا ہوا اور یہ ایک اور حوالہ پیش کیا مہین الدین عجمیری مہین الدین عجمیری بھی ظہر مطبر ہیں حضرت مولانا مہین الدین عجمیری کا ہیتنے دیرانی آلہ عظم دریلوی مولانا احمد رضا خان کے جنگ نمبر اوپل پتہ میں لکھا ہوا ہے جنگ نمبر اوپل پتہ میں تو بتائیے ہمارے مخالف کو ہمارے بھی کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ عمر دو بندی کا ذات پابط ہوا یا نہیں جنگ نمبر اوپل پتہ میں لکھا ہے جنگ نمبر اوپل پتہ میں لکھا ہے جو ان کی اقابل ہیں میں دکھاتا ہوں کہ کن کن علماء نے ان کو اپنے اقابل میں نکل کیا اپنے علماء مانا ہے یہ کتاب ہے دیوبندی مجھب یہ گلام مہر علی کی ہے جو برحلیوں کے مناجر اسلام خطیب چشتیاں صریب کا ہے یہ لکھتا ہے شمس العلماء حضرت مولانا مہنید دین عزمیری ٹھیک ہے یہ شمس العلماء لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں اور یہ لات مار رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور دیکھئے دوسری کتاب میں یہ کتاب ہے صدر الفرار یہ صدر سریعہ مولانا احمد امجدی جو برحلیوں کے صدر سریعہ ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہے حضرت مولانا مہنید دین آلہ رحمہ انہوں نے رحمت اللہ آلہ کے لقب سے یاد کیا ہے اور دوسرا ہے امام احمد رجا نمبر ٹھیک ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مہنید دین آج میری رحمت اللہ علی سوچو ان کو مہنید دین آج میری رحمت اللہ علی لکھا شمسو العلمہ حضرت مہنید دین آج میری رحمت اللہ علی اب سوچو ان کے جو عمجد علی صاحب ہیں جو بہار شریعت کے مسللک ہیں یہ بھی گئر موتبر ہو گئے جنہوں نے مہنید دین آج میری کو غامت اللہ علیہ سے یاد کیا ہے اور دوسری بات ہے ان کے غلام مہر علی صاحب بھی غیر موتبر ہو گئے انہوں نے بھی مہینی الدین عزبیری کو اکسے سے یاد کیا شمس العلمہ کہا ہے تو بھائی یہ ہاں ہموش ہو جائے ہلو اکسر رجی صاحب ہلو کارڈ دیا چاہاں تم کارڈ دیا تھے میں تو ابھی تم کو لگایا ہوں میں مات کہاں کارڈ دوں گا تم کارڈ دیا تھے بولو بولنے میں مصروف ہو گیا تھا دیکھیں میرا اس نے دیری بات کی ہے آپ نے فلا فلا علماء کے چند علماء کے اگر تاریخ کر دینے سے اس کے آئندہ وہ خروج اکتیار کرے گا اس کے کوئی یہ نہیں ہے جب تک وہ قائم تھا اور اس میں چند علماء نے تاریخ کی توصیب کا پھول باندے ہیں اس پر اسے خروج سے قبل جیسا کہ آمیر عثمانی دوبندی کے بارے میں بھی تم لوگوں نے چیسل عرب پنا 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 کر دیا اس کے خروج سے پہلے تو تمہارے حصول کا خون نہ کرو اور ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں تم کو عمر بیبندی خالد محمود بیبندی لکھتا ہے ہم نے مطالعہ بریلویت کے ساتھویں جلد میں خیرابادی سلسلہ کے نامور عالم مولانا مہین الدین چشتی اجمیدی کے دو کتابیں القول الازہر حدیعہ کاریین کر آئے ہیں جو انہوں نے مولانا احمد رضا کے رد میں لکھی لکھی اور انہوں نے خان صاحب کو اس طرح بے نقاب کیا کہ شاید آج تک بریلویت کے کسی مخالف نے اس کی اتنی تبازوں نہ کی ہوگی مطالعہ بریلویت جلد نمبر آٹھ پفا نمبر تاٹھ میں تو یہ تو ہمارے مخالف ہیں جس کو تم حجت دلیل بنا کر تم پیش کر رہے ہو تمہارے اکابیر ایک نہیں کئی اکابیر کا میں حوالہ دیا تو یہ خان چاہیے مولانا مہین الدین جو ہم لوگوں کے مخالف ہیں اس کو دلیل کے طور پر آپ پیش کر کے اپنے اپنے حسن کو چھو کر رہے ہو اپنے بیوکفی کا ظاہری اظہار کر رہے ہو دیکھو یہ دیکھو یہ اکتر رجا صاحب ہے میں نے ابن تیمیہ کے مطابق دلیل دیا کہ ابن تیمیہ کو برحلی علماء مہین الدین عزمین ابھی خان حسن رہے ہیں تمہارے بیچ میں نہیں بولتا کیوں پاگلپن کر رہے ہیں بولو میں جب ان کو دلیل دیا کہ مہین الدین عزمیری ابن تیمیہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مہین الدین عزمیری یہ یہاں موتبر نہیں ہے میں نے دلیل دیا صدد الفرار میں یہ مولانا محمد 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 عمجد علی صاحب تھی اور حجت الاسلام حجت مفتی محمد حمید رجا صاحب ٹھیک ہے یہ دونوں یہ دونوں کا مطلب اسم نام ہے مصنف ہے مفتی حمید رجا صاحب جو فاجل بریلی کے صاحب جاتے ہیں اور جیرے اعتمام صدر حجت مولانا عمجدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو حضرت مولانا مولوی محمد دین علی رحمہ ان کو رحمت اللہ علیہ سے یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری کتاب ہے دیوبندی مجب جو دیوبندی کے بریلی کے مناجر اسلام حجت مولانا غلام مہر علی صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد دین اجمیری اتنے بڑے بے لقب سے یاد کر رہے ہیں اور دوسرا محمود مولانا حکیم محمود احمد برکاتی بھی ان کو جگہ جگہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور عدیم المثال محقق کہہ رہے ہیں تو ماشاء اللہ یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ برعیلی کے اکابر سمسل علماء ہے اس کے بوجود انہیں نے آمد رجا کر رہا ماشاء اللہ یہ بہت بڑی بات ہے برعیلی علماء ہی آمد رجا کو لات مار رہے ہیں خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے آپ اتنے دیری بولتے ہیں میں آپ کے تیم ختم ہونے ہمارے خاتے میں مہینو تین چیستی اجمیری کو ہمارے چند علماء نے فلا فلا رحمت اللہ اور حالیم کے اقرار کیا ہے اگر بریلوی علماء کو آپ رحمت اللہ کھا سکتے ہیں آپ لوگ بریلوی حالیم کو رحمت اللہ اللہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں ہمار دو منٹ بولو میں پوچھ رہا ہوں آپ رحمت اللہ کھا سکتے ہیں یا آپ رحمت اللہ کھا سکتے ہیں یا نہیں بریلو علماء کو رحمت اللہ کھا سکتے ہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں ہا یہ جواب دے رحمت اللہ بول سکتے ہیں یا کیوں زبان بند ہو گئی میں سوال کر رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں رحمت اللہ علیہ آپ بول سکتے ہیں بریلوی عالم کو جو موضوع ہے موضوع سے بھاگ رہا ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ ابن تیمیہ ہی سے میں بات آ رہا ہوں موضوع سے نہیں آپ نے خاجہ مولانا محمد الدین کی اجمری کو رحمت اللہ علیہ جو کہہ بریلوی ہے اور بریلوی عالم کو رحمت اللہ علیہ آپ کا سکتے ہیں یا نہیں وہ موضوع نہیں ہے موضوع جو ہے وہ موضوع نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کہو گے یا نہیں سوال جواب نہیں ہوتا ہے یہ دلیل کی بات ہو دلیل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رحمت اللہ علیہ کہا سکتے ہیں یا نہیں ہو گیا تمہارا ٹائم چلو تمہارا ٹائم رحمت اللہ علیہ کہا سکتے ہیں یہ جواب دیں آپ تمہارا ٹائم رحمت اللہ علیہ کہا سکتے ہیں یا نہیں آپ نے جواب نہیں دے رہے ہو تم رحمت اللہ علیہ کر سکتے ہیں یا نہیں جو? جواب دو رحمت اللہ علیہ کر سکتے ہیں یا نہیں حمد رجا جو بیوقف ہے تم کو رحمت اللہ علیہ بریلوی معلوم�оме رحمت اللہ علیہ کرنا صحیح ہے حضرت مولانا مولمی معلی دین اللہ رحمہ یہ کہ رہا ہے تمہارے نزائی تم کہ سکتے ہو یا نہیں تم بتاؤ محمد امجد علی بات کرنے کے تم ہی جائز کے مقلوچ رہا ہوں اسے بیوکوب کو رحمت اللہ علی بریلوی آلیم کو کہا سکتے ہیں یا نہیں جواب دو تم کو میں کیا پوچھا تمہیں پوچھا تمہارے اقل میں تمہارے اقل میں تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو بریلوی آلیم کو رحمت اللہ علی کھا سکتے ہو محمد دین اج میری غیر مطور ہے اچھا تم رحمت اللہ علی بریلوی آلیم کو رحمت اللہ علی کھا سکتے ہو یا نہیں جواب دو تمہارے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں تمہارے جواب دینے کا پابند نہیں مردود جب داد کر رہے ہو جب داد کی دو نہیں بریلوی آلیم کو رحمت اللہ علی کھا سکتے ہو یا نہیں سوال جواب شروع میں ہوتا دیکھو یہ حامد رجا اری جاہی تم کیا نہیں کیا بک رہے ہو تم بات کرنے رہے ہو تو اچھی طریق سے گھم سے بات پرو بات کرنے کی تمہارے تم کو ہے یا نہیں تم لوگ گوبر کھاتے ہو کہ یا تم گوبر کھاتے ہو کہ یا تم کو میں کیا پوچھ رہا ہوں بریلوی آلیم کو رحمت اللہ علی کھا سکتے ہو بریلوی آلیم کو رحمت اللہ علی کھا سکتے ہو یا نہیں جواب ہو جواب دوگے یا نہیں بریلوی آلیم کو جو بندر لوگ جو بندی لوگ رحمت اللہ علی کھا سکتے ہو یا نہیں جواب ہے تم جواب نہیں دوگے تمہارے اعتراض دنگ دنگ شکن میں جواب دیتے نہ رہا ہوں لیکن تم بے اوقع چاہے خر دماغ بے اوقع چاہے جہلے مرکب ہو خان پتنا نہیں تمہارے ڈاپسل گھوٹنے میں ہے یا تھانی نے ریسرچ کر کے لکھا ہے جو گھدے کے مقصود کی جیسا وہیسا تم لا رہے آپ لے مجھدیس کی روح اس کے اندر آگئی ہے دیکھو اکتر لگ جواب نہیں دوگے اس کے مجھدیس کی روح آگئی ہے ٹھیک ہے تم جواب نہیں دوگے نہیں جیسے تھا اپنے عوام کو غمراء اور بابات چیز کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی اسی طرح تم کو ہمت نہیں ہو رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں تم سے کیا برینوی عالم کو رحمت اللہ علی کہنا درست ہے پوچھنا پوچھنا نوچنا الگ بات ہے ابھی شروعات میں مت پوچھو ابھی رکو اس میں بات بات ہو رہی ہے یہ بے عوام سنیں گے تم کو جھوٹے مانیں گے سمجھے تمہیں اتنی دیری سے بکواد کر رہے ہو چند لہذا ایک فکرہ کیا ایک جملہ کا سوال میں پوچھا تم سے تمہارے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے تم کو جواب دے کی بتائیے سامین و ناظرین دیکھئے یہ دیو بندر آپ نے ہی اپتے رسول سے کافی کھارتے ہیں یہ بتا نہیں پائے گا مر جاؤ گے تم نے ہی بتا تا ہوگی اس لیے کہ تم جس کو برینوی کر رہے ہو عمر سے بندی جس کو تم برینوی کر رہے ہو تمہارے بڑے بڑے علمائی کرام اس کو رحمت اللہ تارے بھی کر رہے ہیں اور حسوس مورانا اور کتنی بڑے تاریف و توصیب کر رہے ہیں سوڑے پرہلوی نہیں ہے کون مہینے دن اگمینی پرہلوی نہیں ہے ہم تو انشاء ہم تو اس کو ناموطبر قرار دے دی ہمارے تمہارے گھر سینے پر چڑھ کر کے میں نے تم کو جواب دیا لیکن تمہارے اندر سننے کی ستاعت لیاقت نہیں ہے کہ تم سمجھ گھو سمجھ 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 بتا وہ ناموطبر ہے تمہارے علماء کے ندیگ یا تمہارے ندیگ تمہارے باپ کے گھر سے میں نے سابط کر دیا ناموطبر ایسے ہی ایک اور صاحب لیتے ہیں حضرت سن لو حضرت مہین الدین کیسی عجمیری رحمت اللہ لی فضل اور جان شریعت و طریقت حضرت مہین الدین عجمیری کی احسن اعلا حضرت بریلوی مہین الدین احمد رضا کے باغیوں رشد مخالفین میں ہوتا ہے بریلویت کے باغی علماء اور مشاہد صفحہ نمبر نبی میں یہی بات کو چیٹنگ کر کے خالد محمود نے اپنے مطالعہ بریلویت جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ساتھ میں لکھا بریلویت کے باغی علماء اور مشاہد صفحہ نمبر نبی میں اسے صاحب طور پر ظاہر کیا ہے کہ یہ باغی ہے اور باغی جو ہوتے ہیں وہ محتبر نہیں ہوتے ہیں جس کو ہمارے خاتے میں جال رہے ہو تمہارے بڑے علماء قرآن نے اسے رحمت اللہ علی اور حضرت اور پتہ نہیں کیا خطاب دے رکھے ہیں اور دوسری بات مہین الدین کسی عجمہری کو تمہارے باپ دانہ اقرار کیے ہیں کہ وہ بریلویت نہیں نہیں تھے اقرار کیے ہیں میں نے اس کا آپ کو دیا لیکن آپ نے کہا بریلوی نہیں تھے جی 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 بات ہے اس طرح سے بات کرو کہ جائلو کہ بریلوی نہیں تھے کس نے کہا جی ہاتھ رہے اپنے آپ کی اپنی جائلیت پر اپنی جائلیت پر اس طرح سے مہین دین عجمہری اپنے جائلیت پر اس طرح مہین دین عجمہری جو ہے وہ محطور تھے تمہارے علماء کے نزی دیکھ لو ابو عیوب قضاب آزم نے اطرار کیا شاہ ساتھ پیر مہار علی شاہ کے ساتھ میں بریلیت نہیں تھے جس کو حوالہ کے طور پر تُو نے پیش کیا رہی ہے اور دوسری بات میں پوری بات بتا رہا ہوں تمہارے قضابیت جو جو بیان کیا اور مون